السلام علیکم ویورز میں ہوں شوقت کیانی اور آج ہم بات کریں گے ڈی ایچ اے فیس 3 اسلام آباد نیو پنڈی کی کہ ڈی ایچ اے فیس 3 اسلام آباد نیو پنڈی میں آج کی ڈیٹ میں کیا پرائیس چل رہی ہیں سیکٹر اے بی سی میں کیا پرائیس ہے سیکٹر ڈی اور ای میں کیا پرائیس ہے سیکٹر اے بی سی ڈویلپ تقریباً ہو چکے ہیں اور سیکٹر ڈی اور ای جو ہیں وہ ابھی تک ڈویلپ نہیں ہو سکے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سیکٹر ڈی اور ای کی وہاں پہ پانچ مرلہ کی اس وقت جو کرنٹ مارکیٹ ویلیو چل رہی ہے تقریباً ساٹھ لاکھ کے پلاس مائنس میں پانچ مرلہ کی پرائس چل رہی ہے اور ستر لاکھ رپے کے پلاس مائنس میں آٹھ مرلہ کی پرائس ہے اور نوے لاکھ کے پلاس مائنس میں دس مرلہ ہے ایک کروڑ ڈیس لاکھ سے لے کے ایک کروڑ تیس لاکھ رپے کے ان بٹوین ایک کنال ہے سیکٹر ڈی اور ای میں اس کے بعد جو سیکٹر اے بی سی ہیں جہاں پہ تقریباً ڈولیمنٹ نوے پرسنٹ ہو چکی ہے وہاں پہ جو اس وقت پرائیس چل رہی ہے وہ پانچ مرلہ تقریباً ستر لاکھ سے لے کے پچاسی لاکھ رپے کے ان بٹوین اور جو آٹھ مرلہ کا پلات ہے وہ نوے سے ایک کروڑ کے ان بٹوین ہے اور جو دس مرلہ ہے وہ ایک کروڑ بیس لاکھ سے لے کے ایک کروڑ پچاس لاکھ رپے کے ان بٹوین ہے لوکیشن کے اوپر ڈی پینٹ کرے گا اور جو ایک کنال کا پلات ہے سیکٹر اے بی سی میں اس کی اس وقت جو کرنٹ مارکیٹ ویلیو چل رہی ہے وہ تقریباً ایک کروڑ پچاس لاکھ سے لے کے دو کروڑ کے ان بٹوین ہے ان میں جو ایفی ڈیوٹ والے پلات ہیں جن کے ساتھ ایفی ڈیوٹ لگتا ہے سیکٹر اے بی سی میں ان کی تقریباً ایک چالیس پچاس کی مارکیٹ ویلیو ہے اور جن کے ساتھ ایفی ڈیویٹ نہیں لگے گا جو اسی نقشے کے مطابق سکٹر اے بی سی کے اندر ہی رہیں گے ان کی مارکیٹ ویلیو تقریباً ایک پچاس سے لے کے دو کروڑ کے ان بٹوین ہے ایک کنال کی اور جو دو کنال کے پراؤٹ ہیں جو مینگولی وارڈ کے اوپر ہیں وہ تقریباً چار کروڑ کے پلس مائنس میں تو یہ تھی ڈی ایچ ایفیس تری کی آج کی ڈیٹ تک پرنٹ مارکیٹ ویلیو سکٹر اے بی سی جو ہیں وہ تقریباً نوی پرسنٹ ڈویلپ ہو چکے ہیں اور مین گیٹ کا بھی کام شروع ہو گیا ہے مین گیٹ جو ہے جی ٹی ٹی روڈ کے اوپر بن رہا ہے ڈی ایچ ایفیس تری نیو پنڈی کا اور سکٹر ڈی اور ای جو ہیں ان کی ابھی تک ڈویلمنٹ کا کام کا آغاز نہیں ہوا جب اس کی ڈویلمنٹ شروع ہوتی ہے تو پرائیس سیکٹر ڈی اور ای کی بھی اوپر جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جب پراپر سیکٹر اے بی سی کا قبضہ مل جاتا ہے تو سیکٹر اے بی سی کی پرائیس میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہوگا ممکن ہے کہ دوہزار بائیس کے انڈ تک سیکٹر اے بی سی کا ڈی ایچ ایفیس تری نیو پنڈی کا قبضہ بھی دے دیا جائے تو قبضہ ملنے سے اچھا خاصا پرائیس میں جم پائے گا اس کے ساتھ سر پر سیکٹر ڈی اور ای کی پرائیس میں بھی کچھ اضافہ ہوگا تو آج تک کی یہ کرنٹ مارکٹ اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آنے والے وقت میں ڈی ایچ ایفیس تری نیو پنڈی کی پرائیس بڑھتی ہیں کم ہوتی ہیں جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب تک کے لیے اتنا ہی تینکیو